ہلو ایبریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ ایس اول سے انگلیش آنرز کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا پروسیس رہتا ہے الیجیبیلیٹی کریٹیریا سے لے کے فی سٹرکچر تک ایڈمیشن پروسیس سے لے کے سارے سب کچھ ہم ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے سب سے پہلے ہم کورس دوریشن کی بات کرتے ہیں دوستو انگلیش آنرز آپ کا تین سال کا پروگرام رہے گا دی او ایس اول میں اور آپ کو فورتھ ایئر بھی پرسیو کرنے کا آپشن ملے گا یعنی کہ انگلیش کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سبجیک میں بھی آپ میجر کرنا چاہتے ہو یا آپ ریسرچ ورک میں جانا چاہتے ہو تو آپ کو فورتھ ایئر کا بھی آپشن ملے گا اس کے علاوہ دوستو اس میں ملٹیپل اینٹری ایکزٹ کا بھی آپشن آپ کو ملے گا یعنی کہ ایک سال کر کے اگر آپ ڈروپ کرتے ہو تو آپ کو سٹیوکٹ مل جائے گا دو سال کر کے ڈروپ کرتے ہو تو ڈپلوما اور اب جسلی تین سال اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو بیسلر ڈگری مل جائے گی کورس اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں دوستو آپ کو ہر ایک سمیسٹر میں سات سبجیکٹ پڑھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے فرسٹ یئر میں ایڈمیشن کے ٹائم پر چودھا سبجیکٹ آپ کو چلیٹ کرنا ہے فرسٹ اور سیکنڈ سمیسٹر کو ملا کے اب اس میں تین توڑ سبجیکٹ آپ کے ڈسیبلن کی ہوں گی اور ایک ایک سبجیکٹ آپ کا جنریک الیکٹیو ایبیلٹی انہانسمنٹ اس کے لئے انہانسمنٹ اور ویلیو ایڈیٹ کورس کا ہوگا جو ڈسیبلن سبجیکٹ رہتے ہیں وہ سبی بچوں کے کامن رہتے ہیں جہاں تک جنریک سبجیکٹ کی بات ہے جیسے فر ایکزامپل آپ انگلیش آنرز میں ایڈمیشن لے رہے ہو تو جنریک کے اندر کوئی دوسرا سبجیکٹ یعنی کی ہسٹری ہو گیا ایکانومکس ہو گیا یہ سبجیکٹ آپ لے سکتے ہو جو بھی آپ کے سامنے چوئیس آئے گی اسکل انہانسمنٹ اور ویلیو ایڈیٹ کورس کی جاتک بات ہے تو اس میں آپ اپنے مرضی سے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہو جو جو لیس آپ کے سامنے آئے گی ایبیلٹی انہانسمنٹ جو کورس ہے دوستو اس کوس میں آپ کو سبجیکٹ کچھ اس طرح سے چوز کرنا ہے ایڈیس جو سبجیکٹ ہے وہ سبھی بچوں کو پڑھنا ہے آپ وہ چاہے آپ سمیسٹر ون میں چوز کرو یا سمیسٹر ٹو میں چوز کرو اس کے علاوہ ایبیلٹی انہانسمنٹ میں جو دوسرا سبجیکٹ ہوگا وہ آپ کا کوئی لینگویج ہوگی اور وہ لینگویج جیپینڈ کرتا ہے آپ نے سکول لیول تک کتنی پڑھی ہے اور کونسی لینگویج پڑھی ہے ہنڈی تمیل جو بھی آپ لینا چاہتے ہو سکول لیول میں آپ نے پڑھی ہے اگر ٹویلت کلاس تک پڑھی ہے تو ہنڈی اے این تک پڑھی ہے تو ہنڈی بی اے تک پڑھی ہے تو ہنڈی سی انگلیش اونر سکورس کی جو الیجیبیلٹی کریٹیریہ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سٹریم آپ نے پاس آؤٹ کر رہا ہو کلاس ٹویلت میں اور کم سے کم آپ کے پاس انگلیش سبجیکٹ ہو لسٹ اے سے اور کوئی دو سبجیکٹ آپ کے پاس لسٹ بی ون میں سے ہو اور کوئی ایک اور سبجیکٹ ہو جو یا تو لسٹ بی ون میں سے بھی ہو سکتا ہے یا لسٹ بی ٹو میں سے بھی ہو سکتا ہے اگرگیٹ پینتالیس پٹسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے فی سٹرکچر کی جہا تک بات ہے دوستو آٹھ ہزار آٹھ سو دیس روپے کی آپ کی فیز رہے گی اور آپ لوگوں کو پی ریبیوڈی جو کینیڈیڈ ہیں انہیں فیز کے اندر ڈسکاؤنٹ ملے گا ان کو صرف ایک سو تیس روپے پی کرنے ہیں فینینچل سپورٹ اسکیم کی بات کرتے ہیں دوستو ایسول میں جب آپ ایڈمیشن لے چکے ہوگے تو تھرواؤٹ یور اکیڈمیک سیشن ایمیجیٹلی نہیں کچھ ٹائم کے بعد ایک فینینچل سپورٹ اسکیم ایسول لانچ کرتا ہے ہر سال جو ان بچوں کے لئے ہوتی ہے جو تھوڑا فینینچلی ویک ہیں اس میں دو کیڈگری میں بچوں کو ڈیوائیڈ کرا جاتا ہے پہلی کیڈگری وہ جن کی اینوال انکم چار لاکھ تک ہے انہیں ہنڈریٹ پرسنٹ تک کا فیز میں ویور دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری کیڈگری وہ جن کی انکم چار سے آٹھ لاکھ کے بیچے انہیں ففتی پرسنٹ تک کا فیز میں ویور دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے لئے فارم جسے کہ میں نے کہا سال کے بیچ میں نکالے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو اسی ٹائم پر فارم بھرنا ہوتا ہے جس کی ذنکاری آپ کو بعد میں بھی دی جائے گی اس کے لئے آپ کو انکم سٹیفیکٹ اور کرنٹ فی ریشپ کی کوپی اور اس کے علاوہ مارک شیٹ لاسٹ اگزام کی کینسل چیک چاہیے ہو جس بھی بینک کی ڈیٹیل آپ دوگے تو وہ سب چیزیں اس کے لئے چاہیے ہوتی ہیں ایڈمیشن پروسس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو پہلے آن لائن فارم بھرنا پڑے گا اس میں ریلیونٹ ڈیٹیلز اور ڈاکیمنٹ پروائیڈ کرنے پڑے گے فارم کیسے بھرنا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا فارم بھروں گے ڈاکیمنٹ اپلوڈ کر دوگے اس کے بعد آپ کی ڈیٹیلز ویریفیکیشن کے لئے چلی جائیں گی تین دن چار دن یا کم تکم پانس سے سات دن بھی ویریفیکیشن کے لئے لگ سکتے ہیں اور جب وہ ڈیٹیل ویریفائی ہو جائے گی تو آپ کے پورٹل میں ہی پیمنٹ کا اپشن آ جائے گا وہاں سے جیسے ہی آپ پیمنٹ کرتے ہو تو آپ کا ایڈمیشن ایس اول کے اندر کنفرم ہو جائے گا اب یہاں پہ ایڈمیشن کنفرم ہو گیا اس کے علاوہ کلاسز کی جانکاری تھوڑی بہت میں آپ کو دے دوں کلاسز جنرلی سینڈیز میں لگتی ہیں اور یہ کلاسز دیری یونیورسٹی کی افیلیٹڈ کالوجز میں لگتی ہیں آپ کو کلاسز کے لئے ایس ایم ایس آئے گا یا پھر جن جن سینٹرز میں کلاسز لگ رہی ہیں اس کی انفرمیشن ایس اول کے ویبفیٹ پر بھی آئے گی ایگزامنیشن کی جہاں تک بات ہے دوستو سال میں دو بار ایگزامز ہوتے ہیں اور سیمیسٹر یعنی کی فارس تھرڈ اور فیفت سیمیسٹر کے ایگزام دسمبر میں ہوتے ہیں اور ایون یعنی کی سیکنڈ فورت اور سکھ سیمیسٹر کے ایگزام مئی جون میں کنڈکٹ ہوتے ہیں اور ایگزام صرف اس کے ڈیلی کے اندر ہی ہوتے ہیں ایگزامز کے علاوہ دوستو اس میں انٹرنل اسسمنٹ بھی لیے جاتے ہیں ایس اول دوارہ جو کی کمپلیٹلی آن لائن ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایم سی کیو بیسے انٹرنل اسسمنٹ ہوتے ہیں جنرلی ایگزام سے 20 سے 25 دن پہلے آپ کو کرنے ہوتے ہیں جو کی بلکل آن لائن ہوتے ہیں گھر میں یا کہیں پر بھی آپ بیٹھ کر اس کو دے سکتے ہو باقی دوستو ایس اول کے اندر بک بینک کی بھی فیسیلیٹی پروائیڈ کروائی جاتی ہے لائیبری دوارہ جس میں ہر ایک سمیسٹر میں آپ بکس وغیرہ ایشو کروا سکتے ہو یہ اپشن اگر آپ کو لینا ہے تو ایڈمیشن فرم کے ٹائم پر ہی یہ پریفرنس آپ کو دینا پڑے گا اور کچھ ڈاکیمنٹ بھی اس کے ریگارڈنگ آپ سے مانگا جاتا سکتا ہے جیسے انکم سٹیوکٹ وغیرہ اور لاسٹلی میں اتنا کہوں گا آپ ایک اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہو تو اتنا زیادہ ایکسپیکٹ مت کرنا کسی چیز سے اور اپنی پریپریشن خود ہی آپ کو کرنے ٹھیک ہے اور فلال کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن یوسفل لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور فرس ٹائم چینل پر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا Thank you